درامے کے شائقین کے لیے ایک بہت بڑی خوش خب جلد ہی ایک نیا دراما سیریل وابال شروع ہونے جا رہا ہے اس دراما سیریل کو جلد ہی آنیار کیا جائے گا یہ دراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہوگا دراما سیریل وابال کی مکمل کاسٹ مکمل کہانی اور اس کی ٹائمنگ کے مطالق آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس درامے کی مکمل کہانی کیا ہے اس درامے کا اینڈ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو یہ دراما سیریل کیوں دیکھنا چاہے اگر آپ اس درامے سیریل کی مکمل کہانی اور اس کا اینڈ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا نیا دراما سیریل وابال ہم ٹی وی پر آنیار کیا جائے گا اور اس کی کاسٹ میں سارا خان میرہ بلی تلہا جہور اور شگفتائجاز شامل ہیں اس درامے کی رائٹر کیسرا حیات اور ڈائریکٹر امین اقبال ہیں اور پرڈیوسر مومنہ دوریت ہیں سارا خان برکس بسمل کے بعد ایک پر پھر زبردست ایمٹری لینے جارے لیکن اس بار وابال درامے میں سارا خان کا رول نیگٹیو ہوگا اگر اس درامے کے رائٹر کی بات کی جائے تو کیسرا حیات عالف اللہ اور انسان جیسے سپر ہٹ ڈراماز لکھ چکی ہیں اور اس درامے کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو امین اقبال سپر ہٹ ڈراما اشکیلا بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈراما سیریل وابال بھی ایک ماسٹر پیس ہوگا اور اس سپر ہٹ ڈراما کو دیکھنے کے لیے شائقین شدید انتظار کر رہے ہیں اس درامے کے اداکاروں رائٹر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر کو دیکھتے ہوئے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما سپر ہٹ ہوگا اسی لیے نہ صرف سارا خان کے فینس بلکہ ڈرامے کے شوقین لوگ اس اپکمنگ ڈرامے کا شدید انتظار کر رہے ہیں ڈراما سیریل وابال کے ہیرو تلہا چاہور پہلے بھی جیو کی ڈراما سیریل جو بچھر گئے میں اداکاری کر چکے اب یہ ان کا دوسرا ڈراما سیریل ہے اور ٹیزر دیکھ کر بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تلہا چاہور کی اس ڈرامے میں بھی ٹاپ کی اداکاری ہے ایک اور اداکارہ جو اس ڈرامے کی اس مسلس میں نظر آ رہے ہیں میرہ بلی ہیں میرہ بلی اس سے پہلے سنف اہن میں اداکاری کر چکی ہیں ان کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا اور رہی بات سارا خان کی تو سارا خان ہم ٹی وی پر رقص بسمل اور ہم تم جیسے سپر ہٹ ڈراموں کے بعد ایک بار پھر پورے زور و شور سے جلوہ گر ہو رہی ہیں اس ڈرامے میں مین رول سارا خان کا ہی ہے اور سارا خان اس ڈرامے میں نئے ہیر سٹائل اور نئے گیٹ اپ میں نظر آ رہی سارا خان کے بہت سے فینز نے ان کو نئے ہیر سٹائل میں بہت پسند کیا ہے لیکن کچھ نے سارا خان کے اس ہیر سٹائل کو نابسند بھی کیا ہے اگر بات کی جائے ڈراما سیریل و بال کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری معاشرتی مسائل کا آہاتہ کرتی ہے اور یہ سٹوری ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی گربت اور اس کے پیدا کردہ مسائل سے گھبرا کر امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور مختلف حد کندے اختیار کرتی ہے اس پلوٹ پر پہلے بھی ڈراماز بن چکے ہیں لیکن اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سپر ہٹ ڈراماز دینے والی اداکارہ سارا خان ہیں اور اس کے رائٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی سپر ہٹ ڈراماز بنا چکے ہیں لہٰذا اس ڈرامے کی پوری ٹیم ہی مہنتی اور قابل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈراما ماسٹر پیس ہوگا اور معاشرتی مسائل کا آہاتہ کرتے ہوئے شائقین کو ایک سبق بھی دے جائے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک سبق آموز ڈراما ہونے جا رہا ہے اور پھر سارا خان کی بیس پرفارمنس اس ڈرامے کو چار چاند لگا دے اس ڈرامے کی سٹوری میں مین کے تار ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا رول سارا خان ادا کر رہی ہے یہ لڑکی اپنی گربت سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس سے پھرار کے راستے اختیار کرتی ہے یہ لڑکی مادی چیزوں اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے یہ لڑکی اپنی دوستوں سے روزانہ جھوٹ بولتی ہے اپنے کزن کا نام لے کر کہتی ہے کہ پھراز میرا منگیتر ہے اور کہتی ہے کہ وہ بہت امیر ہے کہ سٹینڈر اور کلاس کے بارے میں روزانہ جھوٹی کہانیاں گھڑ کے اپنی سہلیوں کو سناتی ہے کبھی کہتی ہے آج مجھے پھراز نے ڈائمنڈ رنگ لے کر دی تو کبھی کہتی ہے پھراز نے مجھے گاڑی کا گپ دیا کبھی کہتی ہے کہ مجھے پانچ سونے کے سیٹ دیئے تو کبھی کہتی ہے پھراز نے میرے نام بنگلا کر دیا ہے کبھی یہ لڑکی کہتی ہے کہ پھراز سے شادی کے بعد میں بلڈ ٹور پر جاؤں گی اس کی فرنس بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں لیکن ایک دن اچانک اس کا جھوٹ اپنی فرنس پر کھل جاتا ہے اور اس کی اپنی فرنس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے یہ لڑکی جو روزانہ رکشے پر سفر کر کے کہیں بھی آتی جاتی ہے لیکن اپنی فرنس کو کرائی کی گاڑی لے کر جھوٹ بول کر سہرے کرواتی ہے یہ لڑکی امیر بننے کے چکر میں امیر لڑکے سے دوستی کر لیتی ہے اور گرپ لیتی ہے ایک دن اچانک ڈائمنڈ رنگ پہن کر گھر چاہتی ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ یہ رنگ کہاں سے لی یہ کہتی ہے کہ میرے فرنس نے دی مگر اس کی ماں اسے کھری کھری سناتی ہے اور کہتی ہے کہ انچے انچے خواب نہ دیکھو تو یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنی گربت کی زنگی سے تنگ آتی اور اس زنگی سے نکلنا چاہتی یہ لڑکی اپنے بابا کو اپنی گربت کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے لیکن اس ٹرامے کا ہیرو تلہا چاہور ایسا لڑکا ہے جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ کافی مہنتی لڑکا ہے اور جاب کرتے کرتے اس کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے اس کی اتنی آمدن ہے کہ کوئی بھی لڑکی بہ آسانی اس کے ساتھ گزارا کر سکے لیکن اس لڑکی تلہا لیکن اس لڑکی کو تلہا اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے دوسری طرح تلہا چاہور اس لڑکی کے اردگر پھرتا ہے اور اس کو پسند کرنے لگتا ہے مختلف حربیں استعمال کرتا ہے کہ یہ بھی اسے پسند کرنے لگے لیکن یہ لڑکی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک دن اسے وہ امیر آدمی مل بھی جاتا ہے لیکن وہ آدمی پہلے سے ہی میرٹ ہے لیکن یہ لڑکی پیسے کی خاطر اس آدمی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تلہا چاہور بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور ایک عمل طور پر منانے کی کوشش کرتا ہے تلہا چاہور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے اور اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مگر یہ لڑکی تلہا کو بھی انکار کر دیتی ہے اس لڑکی کا باپ اس کی شادی تلہا سے تیہ کر دیتا ہے لیکن یہ اپنے باپ کو بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ یہ اس زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور اسے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ انچی کلاس کے لڑکے سے شادی کر کے اپنی کلاس کو چینج کر لے گی اسی لئے یہ انچے انچے خواب دیکھتی ہے اس کا باپ پہلے ہی بیمار رہتا ہے اس کی ان باتوں کی وجہ سے ایک دن اچانک وہ انتقال کر جاتا ہے یہ لڑکی امیر لوگوں سے دوستیوں کے چکروں میں ایک دن اچانک ایسی پارٹی میں جاتی ہے کہ جہاں پر چھاپا پر جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے غریب ماں باپ تو کہیں کہ نہیں رہتے آخر اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے اس کے وہی دوست جو اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اسے مشکل کے وقت اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور یہی ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے شروع شروع میں تو یہ لڑکی اس طرح کے جھٹکوں سے بلکل بھی چینج نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اس طرح کی بہت سے چھوٹے لگتی ہیں تو یہ آخر کار چینج ہونے لگتی ہے کئی چھٹکے کھانے کے بعد آخر اس لڑکی کو تلہ کی محبت کا یقین ہو ہی جاتا ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور تلہ چاہور اپنی کزن سے شادی کر چکا ہوتا ہے اسی ساری کشمکش کے دوران یہ لڑکی اپنے بیمار باپ کو بھی کھو دیتی ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتا ہے امیر لوگوں کی گلاس میں جا کر یہ لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ سب بہت زیادہ خودخرض ہیں اور ایک دوسرے کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے یہ لڑکی پہلے ہی پیسے کی خاطر بہت زیادہ خودخرض ہو چکی ہوتی ہے اور اپنی فیملی کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دیتی ہے لیکن مسلسل چھوٹے کھانے کے بعد آخر کار اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے رامے کا آخر بہت ہی سبق آموز ہے اور یہ لڑکی آخر میں اکیلی رہ چاتی ہے اس کی عقل تو ٹھکانے پر آ جاتی ہے مگر تک تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لہذا اس ڈرامے کا اینڈ بھی ہیپی ہونے نہیں جا رہا لیکنان اس ڈرامے کا اینڈ کافی زیادہ ٹریجک ہونے جا رہا ہے کیونکہ سبق آموز ڈراماز کا اینڈ عام طور پر ٹریجک ہی ہوا کرتا ہے ویسے تو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر، رائٹر اور پرڈیوسر اچانک سے اس ڈرامے کی سیچویشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیپی اینڈنگ کر دی جائے لیکن یہ ڈراما ایک سبق آموز ڈراما ہے لہذا زیادہ تر امید یہی ہے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ٹریجک ہوگی اور لاسٹ میں یہ لڑکی اکیلی رہ چائے گی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی اور ساتھ ہی کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا چاہتے ہیں ڈرامے کے شائقین کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبر جلد ہی ایک نیا ڈراما سیریل وابال شروع ہونے جا رہا ہے اس ڈراما سیریل کو جلد ہی آنیار کیا جائے گا یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہوگا ڈراما سیریل وابال کی مکمل کاسٹ مکمل کہانی اور اس کی ٹائمنگ کے مطالق آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس ڈرامے کی مکمل کہانی کیا ہے اس ڈرامے کا اینڈ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو یہ ڈراما سیریل کیوں دیکھنا چاہے اگر آپ اس ڈرامے سیریل کی مکمل کہانی اور اس کا اینڈ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھئے گا نیاں ڈراما سیریل وبال ہم ٹی بی پر آن ایر کیا جائے گا اور اس کی کاسٹ میں سارا خان میرہ بلی تلہا جہور اور شگفتائی جاز شامل ہیں اس ڈرامے کی رائٹر کیسرا حیات اور ڈائریکٹر امین اقبال ہیں اور پرڈیوسر مومنہ دوریت ہیں سارا خان رکھ سے بسمل کے بعد ایک پر پھر زبردست ایمٹری لینے جارے ہیں لیکن اس پر وبال ڈرامے میں سارا خان کا رول نیگٹیو ہوگا اگر اس ڈرامے کے رائٹر کی بات کی جائے تو کیسرا حیات عالف اللہ اور انسان جیسے سپر ہٹ ڈراماز لکھ چکی ہیں اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو امین اقبال سپر ہٹ ڈراما اشکیلا بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈراما سیریل وبال بھی ایک ماسٹر پیس ہوگا اور اس سپر ہٹ ڈراما کو دیکھنے کے لیے شائقین شدید انتظار کر رہے ہیں اس ڈرامے کے اداکاروں رائٹر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر کو دیکھتے ہوئے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما سپر ہٹ ہوگا اسی لیے نہ صرف سارا خان کے فینس بلکہ ڈرامے کے شوقین لوگ اس اپکمنگ ڈرامی کا شدید انتظار کر رہے ہیں ڈراما سیریل وبال کے ہیرو تلہا چاہور پہلے بھی جیو کی ڈراما سیریل جو بچھر گئے میں اداکاری کر چکے ہیں اب یہ ان کا دوسرا ڈراما سیریل ہے اور ٹیزر دیکھ کر بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تلہا چاہور کی اس ڈرامے میں بھی ٹاپ کی اداکاری ہے ایک اور اداکارہ جو اس ڈرامے کی اس مسلس میں نظر آرہے ہیں میرا بلی اس سے پہلے سنفی آہن میں اداکاری کر چکی ہیں ان کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا اور رہی بات سارا خان کی تو سارا خان ہم ٹی وی پر رقص بسمل اور ہم تم جیسے سپر ہٹ ڈراموں کے بعد ایک بار پھر پورے زور و شور سے جلوہ گر ہو رہی ہیں اس ڈرامے میں مین رول سارا خان کا ہی ہے اور سارا خان اس ڈرامے میں نئے ہیر سٹائل اور نئے گیٹ اپ میں نظر آ رہی سارا خان کے بہت سے فینس نے ان کو نئے ہیر سٹائل میں بہت پسند کیا ہے لیکن کچھ نے سارا خان کے اس ہیر سٹائل کو ناپسند بھی کیا ہے اگر بات کی جائے ڈراما سیریل بابال کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری معاشرتی مسائل کا آہاتہ کرتی ہے اور یہ سٹوری ایک ایسی لڑکی کے گھومتی ہے جو اپنی گربت اور اس کے پیدا کردہ مسائل سے گھبرا کر امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور مختلف حد کندے اختیار کرتی ہے اس پلوٹ پر پہلے بھی ڈراماز بن چکے ہیں لیکن اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سپر ہٹ ڈراماز دینے والی اداکارہ سارا خان ہیں اور اس کے رائٹر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر بھی سپر ہٹ ڈراماز بنا چکے ہیں لہٰذا اس ڈرامے کی پوری ٹیم ہی مہنتی اور قابل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈراما ماسٹر پیس ہوگا اور معاشرتی مسائل کا آہاتہ کرتے ہوئے شائقین کو ایک سبق بھی دے جائے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک سبق آموز ڈراما ہونے جا رہا ہے اور پھر سارا خان کی بیس پرفارمنس اس ڈرامے کو چار چاند لگا دے اس ڈرامے کی سٹوری میں مین کتار ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا رول سارا خان ادا کر رہی ہے یہ لڑکی اپنی گربت سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس سے فرار کے راستے اختیار کرتی ہے یہ لڑکی مادی چیزوں اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے یہ لڑکی اپنی دوستوں سے روزانہ جھوٹ بولتی ہے اپنے کزن کا نام لے کر کہتی ہے کہ فراز میرا منگیتر ہے اور کہتی ہے کہ وہ بہت امیر ہے کہ سٹینڈر اور کلاس کے بارے میں روزانہ جھوٹی کہانیاں گھڑ کے اپنی سہلیوں کو سناتی ہے کبھی کہتی ہے آج مجھے فراز نے ڈائمنڈ رنگ لے کر دی تو کبھی کہتی ہے فراز نے مجھے گاڑی کا گپ دیا کبھی کہتی ہے کہ مجھے پانچ سونے کے سیٹ دیئے تو کبھی کہتی ہے فراز نے میرے نام بنگلا کر دیا ہے کبھی یہ لڑکی کہتی ہے کہ فراز سے شادی کے بعد میں بلڈ ٹور پر جاؤں گی اس کی فرنس بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں لیکن ایک دن اچانک اس کا جھوٹ اپنی فرنس پر کھل جاتا ہے اور اس کی اپنی فرنس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے یہ لڑکی جو روزانہ رکشے پر سفر کر کے کہیں بھی آتی جاتی ہے لیکن اپنی فرنس کو کرائی کی گاڑی لے کر جھوٹ پول کر سہرے کرواتی ہے یہ لڑکی امیر بننے کے چکر میں امیر لڑکے سے دوستی کر لیتی ہے اور گرپ لیتی ہے ایک دن اچانک ڈائیمنڈ رنگ پہن کر گھر چاہتی ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ یہ رنگ کہاں سے لی یہ کہتی ہے کہ میرے فرنس نے دی مگر اس کی ماں اسے کھری کھری سناتی ہے اور کہتی ہے کہ انچے انچے خواب نہ دیکھو تو یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنی گربت کی زنگی سے تنگ آتی یہ لڑکی اپنے بابا کو اپنی گربت کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے لیکن اس ٹرامے کا ہیرو تلہا چاہور ایسا لڑکا ہے جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ کافی مہنتی لڑکا ہے اور جاب کرتے کرتے اس کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے اس کی اتنی آمدن ہے کہ کوئی بھی لڑکی بہ آسانی اس کے ساتھ گزارا کر سکے لیکن اس لڑکی تلہا لیکن اس لڑکی کو تلہا اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے دوسری طرف تلہا چاہور اس لڑکی کے اردگر پھرتا ہے اور اس کو پسند کرنے لگتا ہے مختلف حربیں استعمال کرتا ہے کہ یہ بھی اسے پسند کرنے لگے لیکن یہ لڑکی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک دن اسے وہ امیر آدمی مل بھی جاتا ہے لیکن وہ آدمی پہلے سے ہی میرٹ ہے لیکن یہ لڑکی پیسے کی خاطر اس آدمی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تلہا چاہور بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور اس عمل طور پر منانے کی کوشش کرتا ہے تلہا چاہور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مگر یہ لڑکی تلہا کو بھی انکار کر دیتی ہے اس لڑکی کا باپ اس کی شادی تلہا سے تیار کر دیتا ہے لیکن یہ اپنے باپ کو بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ یہ اس زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور اسے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ انچی کلاس کے لڑکے سے شادی کر کے اپنی کلاس کو چینج کر لے گی اسی لئے یہ انچے انچے خواب دیکھتی ہے اس کا باپ پہلے ہی بیمار رہتا ہے اس کی ان باتوں کی وجہ سے ایک دن اچانک وہ انتقال کر جاتا ہے یہ لڑکی امید لوگوں سے دوستیوں کے چکروں میں ایک دن اچانک ایسی پارٹی میں جاتی ہے کہ جہاں پر چھاپا پر جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے غریب ماں باپ تو کہیں کہ نہیں رہتے آخر اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے اس کے وہی دوست جو اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اسے مشکل کے وقت اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور یہی ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے شروع شروع میں تو یہ لڑکی اس طرح کے جھٹکوں سے بلکل بھی چینج نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اس طرح کی بہت سے چھوٹے لگتی ہیں تو یہ آخر کار چینج ہونے لگتی ہے کئی جھٹکے کھانے کے بعد آخر اس لڑکی کو تلہ کی محبت کا یقین ہو ہی جاتا ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور تلہ چاہور اپنی کزن سے شادی کر چکا ہوتا ہے اسی ساری کشمکش کے دوران یہ لڑکی اپنے بیمار باپ کو بھی کھو دیتی ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتا ہے امیر لوگوں کی گلاس میں جا کر یہ لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ سب بہت زیادہ خودگرز ہیں اور ایک دوسرے کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے یہ لڑکی پہلے ہی پیسے کی خاطر بہت زیادہ خودگرز ہو چکی ہوتی ہے اور اپنی فیملی کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دیتی ہے لیکن مسلسل چوٹے کھانے کے بعد آخر کار اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے درامے کا آخر بہت ہی سبق آموز ہے اور یہ لڑکی آخر میں اکیلی رہ جاتی ہے اس کی عقل تو ٹھکانے پر آ جاتی ہے مگر تک تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لہذا اس درامے کا انت بھی ہیپی ہونے نہیں جا رہا لیکنان اس درامے کا انت کافی زیادہ ٹریجک ہونے جا رہا ہے کیونکہ سبق آموز ڈراماز کا عام طور پر ٹریجک ہی ہوا کرتا ہے ویسے تو اس درامے کے ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر اچانک سے اس درامے کی سیچویشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیپی اینڈنگ کر دی جائے لیکن یہ دراما ایک سبق آموز ڈراما ہے لہذا زیادہ تر امید یہی ہے کہ اس درامے کی اینڈنگ ٹریجک ہوگی اور لاسٹ میں یہ لڑکی اکیلی رہ جائے گی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ کو اس درامے کی سٹوری کیسی لگی اور ساتھ ہی کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس درامے کا اینڈ کیسا چاہتے ہیں درامے کی شائقین کے لیے ایک بہت بڑی خوش خوب جلد ہی ایک نیا دراما سیریل وابال شروع ہونے جا رہا ہے اس دراما سیریل کو جلد ہی آنیار کیا جائے گا یہ دراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہوگا دراما سیریل وابال کی مکمل کاسٹ، مکمل کہانی اور اس کی ٹائمنگ کے مطالق آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس درامے کی مکمل کہانی کیا ہے اس درامے کا اینڈ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو یہ دراما سیریل کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس درامے سیریل کی مکمل کہانی اور اس کا اینڈ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا نیا ڈراما سیریل وبال ہم ٹی وی پر آن ایر کیا جائے گا اور اس کی کاسپ میں سارا خان میرہ بلی تلہا جہور اور شگفتہ اجاز شامل ہیں اس ڈرامے کی رائٹر کیسرا حیات اور ڈائریکٹر امین اقبال ہیں اور پرڈیوسر مومنہ دوریت ہیں سارا خان رکھ سے بسمل کے بعد ایک پر پھر زبردست ایمٹری لینے جارے لیکن اس پر وبال ڈرامے میں سارا خان کا رول نیگٹیو ہوگا اگر اس ڈرامے کے رائٹر کی بات کی جائے تو کیسرا حیات عالف اللہ اور انسان جیسے سپر ہٹ ڈراماز لکھ چکی ہیں اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو امین اقبال سپر ہٹ ڈراما اشکیلا بھی ڈائریکٹ کر چکے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈراما سیریل وبال بھی ایک ماسٹر پیس ہوگا اور اس سپر ہٹ ڈراما کو دیکھنے کے لیے شائقین شدید انتظار کر رہے ہیں اس ڈرامے کے اداکاروں رائٹر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر کو دیکھتے ہوئے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما سپر ہٹ ہوگا اسی لیے نہ صرف سارا خان کے فینس بلکہ ڈرامے کے شوقین لوگ اس اپکمنگ ڈرامی کا شدید انتظار کر رہے ہیں ڈراما سیریل وبال کے ہیرو تلہا چاہور پہلے بھی جیو کی ڈراما سیریل جو بچھر گئے میں اداکاری کر چکے اب یہ ان کا دوسرا ڈراما سیریل ہے ایک اور اداکارہ جو اس ڈرامے کی اس مسلس میں نظر آرے ہیں میرہ بلی ہیں میرہ بلی اس سے پہلے سنفی آہن میں اداکاری کر چکی ہیں ان کی اداکاری کو بھی کافی پسند کیا گیا تھا اور رہی بات سارا خان کی تو سارا خان ہم ٹی وی پر رقص بسمل اور ہم تم جیسے سپر ہٹ ڈراموں کے بعد ایک بار پھر پورے زور و شور سے جلوہ گر ہو رہی ہیں اس ڈرامے میں مین رول سارا خان کا ہی ہے اور سارا خان اس ڈرامے میں نئے ہیر سٹائل اور نئے گیٹ اپ میں نظر آ رہی ہیں سارا خان کے بہت سے فینس نے ان کو نئے ہیر سٹائل میں بہت پسند کیا ہے لیکن کچھ نے سارا خان کے اس ہیر سٹائل کو ناپسند بھی کیا ہے اگر بات کی جائے ڈراما سیریل بابال کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری معاشرتی مسائل کا آہاتہ کرتی ہے اور یہ سٹوری ایک ایسی لڑکی کے گھومتی ہے جو اپنی گربت اور اس کے پیدا کردہ مسائل سے گھبرا کر امیر بننے کے خواب دیکھتی ہے اور مختلف حد کندے اختیار کرتی ہے اس پلوٹ پر پہلے بھی ڈراماز بن چکے ہیں لیکن اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سپر ہٹ ڈراماز دینے والی اداکارہ سارا خان ہیں اور اس کے رائٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی سپر ہٹ ڈراماز بنا چکے ہیں لہذا اس ڈرامے کی پوری ٹیم ہی مہنتی اور قابل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈراما ماسٹر پیس ہوگا اور معاشرتی مسائل کا آہادہ کرتے ہوئے شائقین کو ایک سبق بھی دے جائے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک سبق آموز ڈراما ہونے جا رہا ہے اور پھر سارا خان کی بیس پرفارمنس اس ڈرامے کو چار چاند لگا دے اس ڈرامے کی سٹوری میں مین گتار ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا رول سارا خان ادا کر رہی ہے یہ لڑکی اپنی گربت سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس سے فرار کے راستے اختیار کرتی ہے یہ لڑکی مادی چیزوں اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے یہ لڑکی اپنی دوستوں سے روزانہ جھوٹ بولتی ہے اپنے کزن کا نام لے کر کہتی ہے کہ فراز میرا منگیتر ہے اور کہتی ہے کہ وہ بہت امیر ہے کہ سٹینڈرڈ اور کلاس کے بارے میں روزانہ جھوٹی کہانیاں گھر کے اپنی سہلیوں کو سناتی ہے کبھی کہتی ہے آج مجھے فراز نے ڈائمنڈ رنگ لے کر دی تو کبھی کہتی ہے فراز نے مجھے گاڑی کا گپ دیا کبھی کہتی ہے کہ مجھے پانچ سونے کے سیٹ دیئے تو کبھی کہتی ہے فراز نے میرے نام بنگلا کر دیا ہے کبھی یہ لڑکی کہتی ہے کہ فراز سے شادی کے بعد میں بلڈ ٹور پر جاؤں گی اس کی فرنس بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں لیکن ایک دن اچانک اس کا جھوٹ اپنی فرنس پر کھل جاتا ہے اور اس کی اپنی فرنس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے یہ لڑکی جو روزانہ رکشے پر سفر کر کے کہیں بھی آتی جاتی ہے لیکن اپنی فرنس کو کرائی کی گاڑی لے کر جھوٹ پول کر سہرے کرواتی ہے یہ لڑکی امیر بننے کے چکر میں امیر لڑکے سے دوستی کر لیتی ہے اور گپ لیتی ہے ایک دن اچانک ڈائمنڈ رنگ پہن کر گھر چاہتی ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ یہ رنگ کہاں سے لی یہ کہتی ہے کہ میرے فرنس نے دی مگر اس کی ماں اسے کھری کھری سناتی ہے اور کہتی ہے کہ انچے انچے خواب نہ دیکھو تو یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنی گربت کی زنگی سے تنگ آج اور اس زنگی سے نکلنا چاہتی یہ لڑکی اپنے بابا کو اپنی گربت کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے لیکن اس ٹرامے کا ہیرو تلہا چاہور ایسا لڑکا ہے جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ کافی مہنتی لڑکا ہے اور جاپ کرتے کرتے اس کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے اس کی اتنی آمدن ہے کہ کوئی بھی لڑکی بہ آسانی اس کے ساتھ گزارا کر سکے لیکن اس لڑکی تلہا لیکن اس لڑکی کو تلہا اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے دوسری طرح تلہا چاہور اس لڑکی کے اردگر پھرتا ہے اور اس کو پسند کرنے لگتا ہے مختلف حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ بھی اسے پسند کرنے لگے لیکن یہ لڑکی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک دن اسے وہ امیر آدمی مل بھی جاتا ہے لیکن وہ آدمی پہلے سے ہی میرٹ ہے لیکن یہ لڑکی پیسے کی خاطر اس آدمی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے تلہا چاہور بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور اس عمل طور پر منانے کی کوشش کرتا ہے تلہا چاہور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے اور اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے مگر یہ لڑکی تلہا کو بھی انکار کر دیتی ہے اس لڑکی کا باپ اس کی شادی تلہا سے تیہ کر دیتا ہے لیکن یہ اپنے باپ کو بھی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ یہ اس زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور اسے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ اونچی کلاس کے لڑکے سے شادی کر کے اپنی کلاس کو چینج کر لے گی اسی لئے یہ اونچے اونچے خواب دیکھتی ہے اس کا باپ پہلے ہی بیمار رہتا ہے اس کی ان باتوں کی وجہ سے ایک دن اچانک وہ انتقال کر جاتا ہے یہ لڑکی امید لوگوں سے دوستیوں کے چکروں میں ایک دن اچانک ایسی پارٹی میں جاتی ہے کہ جہاں پر چھاپا پر جاتا ہے اور پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے غریب ماں باپ تو کہیں کہ نہیں رہتے آخر اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے اس کے وہی دوست جو اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اسے مشکل کے وقت اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور یہی ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے شروع شروع میں تو یہ لڑکی اس طرح کے جھٹکوں سے بلکل بھی چینج نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اس طرح کی بہت سے چھوٹے لگتی ہیں تو یہ آخر کار چینج ہونے لگتی ہے کئی جھٹکے کھانے کے بعد آخر اس لڑکی کو تلہ کی محبت کا یقین ہو ہی جاتا ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور تلہ چاہور اپنی کزن سے شادی کر چکا ہوتا ہے اسی ساری کشمکش کے دوران یہ لڑکی اپنے بیمار باپ کو بھی کھو دیتی ہے اور وہ بھی انتقال کر جاتا ہے امیر لوگوں کی کلاس میں جا کر یہ لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ سب بہت زیادہ خودغرض ہیں اور ایک دوسرے کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے یہ لڑکی پہلے ہی پیسے کی خاطر بہت زیادہ خودغرض ہو چکی ہوتی ہے اور اپنی فیملی کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دیتی ہے لیکن مسلسل چھوٹے کھانے کے بعد آخر کار اس لڑکی کو سبق آ جاتا ہے درامے کا آخر بہت ہی سبق آموز ہے اور یہ لڑکی آخر میں اکیلی رہ جاتی ہے اس کی عقل تو ٹھکانے پر آ جاتی ہے مگر تک تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لہذا اس درامے کا اینڈ بھی ہیپی ہونے نہیں جا رہا لیکنان اس درامے کا اینڈ کافی زیادہ ٹریجک ہونے جا رہا ہے کیونکہ سبق آموز ڈراماز کا عام طور پر ٹریجک ہی ہوا کرتا ہے ویسے تو اس درامے کے ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر اچانک سے اس درامے کی سیچویشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیپی اینڈنگ کر دی جائے لیکن یہ دراما ایک سبق آموز ڈراما ہے لہذا زیادہ تر امید یہی ہے کہ اس درامے کی اینڈنگ ٹریجک ہوگی اور لاسٹ میں یہ لڑکی اکیلی رہ جائے گی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ کو اس درامے کی سٹوری کیسی لگی اور ساتھ ہی کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس درامے کا اینڈ کیسا چاہتے ہیں